وہ حضر رابیہ بسری کا واقعہ یاد آگیا کہ ان کے سامنے ایک بندہ آرہا ہے انہوں نے پٹی بند ہی تھی دور سے کہ بزار میں جا رہا ہے پٹی بند گیا ہے وہ آئے شکل بنائی ہوئی کہ مجھے درد ہو رہی جیڑا بندہ بزار سے مل رہا ہے سلام آرہا ہے بڑا پیڑا ہانا سردر رو ہی جا رہا ہے دردس ہی جا رہا ہے تو رابی بسری نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ کچھوں کوشنا پر سردرد ہو رہی ہے سبیر دی آج سردرد ہو رہی ہے روحانی نکتہ دسنا سی حضر رابیہ بسری کلندی نے پوچھا کہ ایت آج کے آج سردرد آج ہوئی ہے آج زندگی آج ہوئی ہے کدھی ہلکی پھلکی کدھی ہوگی آج تیز ہوئی ہے ایتا نہیں پہلے پوری زندگی ہوئی نہیں فرمایا کہ پہلے ایت جسنا آج اللہ دی شکیت کدھی پٹی بنی ہے شکرانے دی پٹی بھی کدھی بنی ہے کہ جا اللہ میں نے اسے دم اندرہ کھیا تیرا شکرانے دی پٹی بن کے لوگاں دسیا کہ کدھی اللہ دی شکر دی پٹی بھی بنی ہے نہیں یہ وہ دے کدھی نہیں بنی بس یہ کہہ دی پٹی بنی ہے انہیں ایک ہلکی تک لیب ہوئی ہے بس جو رونا پٹنا سارے مدسا کہہ نا توسی وہ دے غلام ہو آج آج ہی تاڑی سو پردان سی یہ باتیں گوڑھو گئرہ نہیں ڈسی دے توسی دے آپڈینے چوپا کر کر دسیدے آپڈینے چوپا کر کر دسیدے آپڈینے پیش ہوگا رہا ہے ہنڈ چوپا کر کر دیں vaan روانڈ چاہیے اسے دل تک جائے دنیا دار جنے روانڈے پڑلے کوشھے نہیں باتل خبیشا ہونا prendہ انہوں نے دا سکی کالا فیدہ بھائی وہ تانوں تانے دے انہوں کے کالنوں کہ تو دے ہر ویلے بھرنا پھرنا بماری دی ہو گیا دیا ہو گیا دے پلاں ہو گیا تو کالا ترتے کرم تو پھر وہ ذات وہ کہہ دی بندوں ممید بہت غیرت بھالا کہ میرے یہ شکیتہ ہیں لوندے پھر دے ہر ویلے ایک پاس سے میرے غلام انہوں نے دعویٰ کر دے بھائیو کہ اپنی غلام ہی قبول کر لوں کدھی شکر دے بھی انہیں ڈگے بجائے اور شکر دے بھی انہیں ڈگے بجائے کدھی اس لئے شکر ادا کرتا